موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام محمد عز اسلام ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو آئیٹس کے بارے میں بتا ہوں گا اور آئیٹس کے پیٹرن کے بارے میں بتا ہوں گا آئیٹس کے چار موڈیوز ہوتے ہیں ریڈنگ، رائٹنگ، لسننگ اور سپیکنگ اور آئیٹس کی دو آئیٹس ہوتی ہیں ایک اکیڈیمک آئیٹس اور دوسرہ جنرل آئیٹس اب سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ جی اکیڈیمک آئیٹس اور جنرل آئیٹس میں کیا ڈیفرنس ہے اکیڈیمک آئیٹس جنسا ہے وہ سٹورنٹس دیتے ہیں وہ ٹیٹرز دیتے ہیں جنہوں نے باہر پڑھنے کے لیے جانا ہوتا ہے جبکہ جنرل آئیٹس جو جنرل ٹریننگ آئیٹس ہے وہ سٹورنٹس دیتے ہیں جنہوں نے باہر کام کے لیے جانا ہوتا ہے یا امیگریشن کے لیے جانا ہوتا ہے دونوں کی فیززنسی ہیں سیم ہیں ایک سٹورنٹس پاسٹورٹس یہ سوال کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر آئیٹس جنسا ہے وہ اے ایو سے دیا جائے یا بریٹش کاؤنسل سے دیا جائے تو بریٹش کاؤنسل اور اے ایو دونوں ٹیسٹنگ باڈیز ہیں یہ ٹیسٹ کنڈرٹ کرتے ہیں جب یہ ٹیسٹ جو ڈیزائن ہوتا ہے وہ کیمبریج انیورسٹی سے ہوتا ہے تو آئیٹس کے تین بیسیکلی سٹیکھولڈرز ہیں ایک کیمبریج انیورسٹی دوسرا آئیٹی پی اور تیسرا بریٹش کاؤنسل اے ایو جنسا ہے وہ بیسیکلی ٹیسٹنگ باڈی ہے اے ایو کی رسپانسیبیلیٹی یہ ہے کہ وہ ٹیسٹ یہاں پہ کنڈرٹ کرتی ہیں دوسری چیز جو انسی میں یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اکیڈیمک آئیلڈز اور جنرل ٹریننگ آئیلڈز ان میں رائٹنگ موڈیول کے اندر اور ریڈنگ موڈیول کے اندر ڈیفرنس ہوتا ہے لسنگ اور سپیکنگ دونوں سیم ہوتے ہیں اب سب سے پہلے ہم رائٹنگ موڈیول کی بات کرتے ہیں رائٹنگ موڈیول کے اندر آئیلڈز ایکڈیمک میں دو سوال دیے جاتے ہیں اور ٹوٹل ٹائم اس کا ایک گھنٹہ ہوتا ہے پہلے سوال میں آپ نے ایک گراف لکھنا ہوتا ہے جو کہ ایک سو پچاس ورڈز میں ہوتا ہے اور دوسرے سوال میں آپ نے ایک آرگیومنٹیٹے ویسے ہوتا ہے یا ڈسکسی ویسے ہوتا ہے جو کہ دو سو پچاس ورڈز مینیموم ورڈ لیمیٹ جنسی ہے اس کی دو سو پچاس ورڈز ہوتی ہے اس میں آپ نے مکمل کرنا ہوتا ہے دونوں سوالوں کو ٹائم کرنے کا جو ٹوٹل ٹائم ہے وہ ہے ایک گھنٹہ ایک گھنٹے میں آپ نے اس کو کمپلیٹ کرنا اور کمپلیٹ کرنے کے بعد جمع کرنا ہے دوسری چیز جنسی ہے وہ آئیٹس جی ٹی رائٹنگ کے اندر جو جنرل ٹریننگ رائٹنگ ہے اس میں فرسٹ پویسٹن جو ہوتا ہے وہ گراف کی وجہ لینٹر کا ہوتا ہے اور دوسرا سوال اسی طریقے سے آرگیومنٹریٹیو اور ڈسکس ایسے ہوتا ہے ایک چھوٹا سا پویسٹن ہوتا ہے جس میں آپ نے دو سو پچاس ورڈز لکھتے ہوتے ہیں پھر دوسری اس کے پاس ہم بات کرتے ہیں کہ ریڈنگ کی ریڈنگ جنسی ہے بعض لوگوں کا یہ کہنا پاکستان میں کہ ریڈنگ سب سے مشکل ٹیسٹ ہے ریڈنگ کے اندر کئی کنسٹرینٹس ہیں فار ایسیمپل ایک جیس جو سے مشکل بڑاتی ہے وہ اس کا ٹائم ہے اور دوسرا جو ٹیسٹ سیٹنگز کی جاتے اسیسیسمنٹ کو ڈیزائن اس طریقے سے کیا گیا ہے کہ کچھ آئیٹمز ٹیسٹ آئیٹمز انسی ہیں وہ ڈیفیکلٹ ہوتی ہیں اور ان کی ڈیفیکلٹی دیول اس لیے ٹیسٹ کیا جاتا ہے تاکہ زیادہ سٹوئرٹس جنسے ہیں وہ 5.5 6 6.5 اور 5 کے دمیان پہنڈ لے سکیں 7 7.5 8 8.5 اور 9 کم سٹوئرٹس سکور کر سکیں اور 4 4.5 اس سے نیچے جنسہ یہ بھی کم سٹوئرٹس جنسہ سکور کر سکیں ریڈنگ کے اندر تین پیسجز ہوتے ہیں ایکڈیمک ریڈنگ کے اندر اور پہلا پیسج جنسہ وہ آسان ہوتا ہے دوسرا پہلے سے مشکل دیسرا جنسہ ہے پہلے دو سے مشکل ہوتا ہے یہ وہ باتیں ہیں کہ جو کہ ٹیسٹنگ باڈی ان کی ویب سائٹ پہ بیڈش کاؤنسل کی ویب سائٹ پہ اور کیمبری یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ مجود ہے ہر سال لاکھوں بندے ٹیسٹ لیتے ہیں یہ ٹیسٹ ان جبوں پہ لیا جاتا ہے جہاں پہ ان یونیورسٹیز میں یا ان جبوں پہ جہاں پہ انگلیش لینگویج جنسی ہے وہ آہ بورڈ آف کمیونکیشن ہوتی ہے اگریزی زبان میں ان ممالک کے اندر پڑھایا جاتا ہے وہاں پہ اکیڈیمک ٹیسٹ لیا جاتا ہے اچھا جی ریڈنگ کے اندر جو دوسرا ہے وہ جنرل ریڈنگ ہے جنرل ریڈنگ کے اندر کے بھی تین سیکشنز ہوتے ہیں لیکن اس میں قویسٹنز ڈیفرنٹ وے میں دیا جاتا ہے بعض کچھ چار سے پانچ پیسیجز دیے جاتے ہیں اور دونوں اکیڈیمک ریڈنگ اور جنرل ریڈنگ ریڈنگ میں دونوں میں فورٹی فورٹی قویسٹنز ہوتے ہیں آپ نے یہ چالیس سوال جنسے ہیں وہ ایک گھنٹے کے اندر مکمل کرنے ہوتے ہیں اچھا جی ہم رائٹنگ کی بات کر چکے ہیں میں دوبارہ بتاتا ہوں ریڈنگ میں دو سوال ہوتے ہیں اکیڈیمک ریڈنگ میں اور جنرل ٹریننگ ریڈنگ میں بھی دو سوال ہوتے ہیں دونوں کو آپ نے ایک گھنٹے میں کرنا ہوتا ہے ریڈنگ کے اندر فورٹی فورٹی قویسٹنز ہوتے ہیں اور دونوں کو آپ نے ایک گھنٹے میں یعنی جی ٹی کی ریڈنگ اور اکیڈیمک کی ریڈنگ دونوں کو آپ نے ایک گھنٹے میں کرنا ہوتا ہے تیسری چیز انسی ہے اس کے بعد لسننگ کیا جاتی ہے لسننگ کا پیٹرن کو جس طرح ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ آپ جو لسننگ آپ کو سنائی جاتی ہے آپ اس کو آدھے گھنٹے میں سنتے ہیں اور سننے کے بعد پھر آپ نے اس کو اٹیمٹ کرنا ہوتا ہے یعنی دس منٹ آپ کو ایکسٹرا دیے جاتے ہیں ٹوٹل لسننگ کا ٹائم چالیس منٹ کا ہوتا ہے اور چالیس منٹ کے اندر آپ نے اپنا یہ مکمل کرنا ہوتا ہے آہ لسننگ جو انسی ہے اس کا سیکشن تھری اور سیکشن فور تھوڑا سا مشکل کنسیڈر کیا جاتا ہے اس میں کچھ ایک پارٹ ہے جسے ایم سی کیوز کہتے ہیں اور ایک ڈائیگرام اس کو آہ سالک کرتے ہوئے اس کو رسپانڈ کرتے ہوئے سٹوڈنٹ زن سا وہ کچھ ڈیفیکلٹی کا ساملا ہونے مطلب ہوتا ہے اچھا اس کے بعد لیکن لسننگ جو جی ٹی کی ہے اور لسننگ اکاڈیمک ریڈنگ کی سیم ہی ہوتی ہے دونوں ایک ہی طرح کی لسننگ کا ٹیس لیتے ہیں میں پھر بتاتا ہوں لسننگ کے چالیس منٹ ہوتے ہیں چالیس منٹ میں آپ نے ٹیمٹ کرنا ہوتا ہے فرس ٹھائٹی منٹ میں آپ نے قویسٹنز کو سننا اور لکھنا ہوتا ہے اور سو سننا ہوتا ہے اور اس کے بعد دس منٹ آپ کو ایکسٹرا دیے جاتے ہیں تاکہ آپ ان سوالوں کے جوابات کو آنسر شیٹ پہ دار لیں اس کے بعد سپیکنگ آتی ہے سپیکنگ کے اندر ٹوٹل اس کا ٹائم ہوتا ہے میکسیمم بارہ منٹ ہوتا ہے دس سے بارہ منٹ لیتے ہیں آپ کے شروع انٹرڈکشن ہوتا ہے اس کے بعد ایک کیو کارڈ دی دیا جاتا ہے اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ ایک منٹ میں آپ اس میں پرپیر کر لیں کیو کارڈ کے اندر ڈیفرنٹ قسم کے ٹاپکس ہوتے ہیں فار ایزمپل آپ کسی اسٹوریکل پلیس کے بارے میں بتائیں کسی بک کے بارے میں ہسٹری کے بکس کے بارے میں بتائیں اس قسم کے ٹاپ اس کیو کارڈ میں دیے جاتے ہیں آپ نے دو منٹ کے اندر ان کے اوپر اس کے اوپر بات چیت کرنی ہوتی ہے تیسا سیکشن جو ہوتا ہے اس کا ڈسکشن کا ہوتا ہے ڈسکشن میں اکثر کیو کارڈ سے متعلق ہی باتوں کو پوچھا جاتا ہے اور ایکزیمینر اس میں آپ سے کوسٹن کرتا ہے اچھا آئیلز میں فور مڈیوز یعنی کہ ریڈنگ رائٹنگ لسننگ سپیکنگ سب کے نائن نائن بہنڈز ہوتے ہیں نائن ریڈنگ کے ہوتے ہیں نائن لسننگ کے نائن سپیکنگ کے اور نائن رائٹنگ کے اس کے اندر ایک چیز زنسی ہے وہ میں ضروری سمجھتا ہوں یہاں پہ آپ لوگوں کو بتانا وہ یہ کہ سکس کے بعد بہنڈز اچھے کنسیڈر کیے جاتے ہیں لیکن بعض انیورسٹیز میں اور بعض ممالک کی یہ کنڈیشن ہوتی ہے کہ اگر آپ امیگریشن کے لئے آنا چاہتے ہیں تو آپ کو سیون اوورال یا سیون ایچ بینڈ سیون ایچ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی موڈیول کے اندر نہ ریڈنگ رائٹنگ لسننگ سپیکنگ سب میں آپ کے جو بینڈز ہیں وہ کم از کم سات ضرور ہوتے ہیں اس کا مطلب سیون ایچ ہوتا ہے یہ ریکوائر ہوتے ہیں یہ جی ساری چیزیں تھیں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا یہ یہ ساری چیزیں تھیں جو میں آپ کو بتانا چاہتے ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتے ہیں